بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کا پہلا حرف وائے آپ کی شخصیت پر کیسے اثرات مرتب کرتا ہے جانئے اسلام علیکم ناظرین وائے سے شروع ہونے والے ناموں کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے بزائف دعا اور تابعیزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل بلیک میجک پروڈیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نہیں اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں وہ رابط سے مستقید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موزن کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام وائی لیٹر سے شروع ہوتا ہے شخصیت کے اعتبار سے یہ بہت پرکشش ہوتے ہیں خوش مزاج بھی ہوتے ہیں ان کے چہرے سے خوبصورتی آیاں ہو یا نہ ہو مگر ان کی پرکشش شخصیت لوگوں کے دلوں کو مولیتی ہے وائی نام والے افراد کے مزاج میں نرمی سے زیادہ سختی کا انصر دیکھا گیا ہے جب انہیں کوئی غصہ دلائے یا ان کی سوچ کے اُلٹ کوئی کام ہو جائے تو تحمل مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ فوراں ہی سختی پر اُدھر آتے ہیں اور پھر سامنے والے کی خیر نہیں ہوتی ان کے مزاج میں عام لوگوں کی نسبت ٹھہراؤ قدرے کم ہوتا ہے اسی لیے وائی نام والے افراد کا موٹ پل پل میں بدلتا ہے کبھی تو یہ لوگوں کے شروع گل سے دور تنہائی میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں کبھی اچانک سے محفلوں کی رونک بن جاتے ہیں ان کے اندازے بیان میں مٹھاس کی چھلک کبھی کبار آیاں ہوتی ہے کیونکہ بعض وائی نام والے افراد تو لوگوں سے بات کرتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں اسی لیے لوگ ان پر چڑھائی بھی کر دیتے ہیں جس کا جواب انہیں فوری طور پر سمجھ نہیں آتا کہ سامنے والے کی گولتی کیسے بن کی جائے جبکہ وائی نام والے زیادہ تر افراد تو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتے اتنا قرارہ بولتے ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز ہی کر دیتے ہیں اسی لیے بہت سے لوگ انہیں تلق مزاج سمجھ لیتے ہیں اور ان سے کنارہ کشی اکتیار کر لیتے ہیں جبکہ وہ افراد جو وائی نام والوں کو صحیح معنیوں میں جانتے ہیں وہ ان کے ہمیشہ کائل ہی رہتے ہیں کیونکہ وائی نام والے افراد لوگوں کے موں پر تو قرارہ جواب دے دیتے ہیں مگر دل میں منافقت نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کے خلاف چالیں چلتے ہیں اسی لیے یہ کبھی بھی دوسروں کے لیے باعث نقصان نہیں ہوتے وائی نام والے افراد اپنی شخصیت میں نکھار لانے کے لیے ایسے ایسے کارنامے بھی کر جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے دردے سر بنے ہوتے ہیں ان میں مشکل سے مشکل کاموں کو کر گزرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہی انہیں لوگوں میں ممتاز کرتی ہے وائی نام والے افراد بہترین مشیر بھی بنتے ہیں اور کاروباری صلاحیت بھی رکھتے ہیں مگر ان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کے استعمال کا موقع تمام وائی نام والے افراد کو نہیں مل پاتا یہ افراد رشتوں سے جوڑی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے دل میں بے پنا چاہت کو بھی جگہ دیتی ہیں مگر بعض وائی نام والے افراد لا پروائی کے رستے پر چل پڑتے ہیں کیوں یہ خود ہی لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ان پر اونگلی اٹھائیں ایسے حالات میں یہ کسی بھی لحاظ سے محبت کے قابل نہیں رہتے اور زندگی مایوسی پریشانی اور ذہنی گلجنوں میں گزار دیتے ہیں جبکہ وائی نام والے افراد جیسی بہترین خوبیوں کے حامل ہیں تو وہ دوسروں کے لیے باعث مسررت ہیں لیکن ان کی خوبیوں کو سمجھنے والے لوگ چاند ایک ہی ہیں وائی نام والے افراد تو پیار محبت کے بہت قائل ہوتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں اس سے توقعات وابستہ کرنے کی بجائے خود لائے کے محبت بن جاتے ہیں مگر وائی نام والے جو افراد لا پروائی کی دنیا سے منسلک ہیں وہ تو محبت کے نام پر دھوکہ دینے سے بھی نہیں کتراتے ہیں اسی لیے وائی نام والے پوزیٹیو افراد ہر لحاظ سے بہترین اور پرکشش شخصیت کے حامل انسان دیکھے گئے ہیں تو ناظرین یہ تھا وائی کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ دلم غیب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوبیوں اور خامیہ بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے یہ ضروری نہیں کہ 100% درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ 100% ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ